آئیے بلا تاقیر شہزاد و غوث اعظم خطیب زمن پیر طریقہ کریں برواح شریع حضرت اللہ مولانا سید آل مصطفی المعروب علی پاشا قادری الموسوی الجیلانی القازمی سرکار کی بارگاہ میں اتمن عرض کرتا ہوں سرکار جام علی سے ہم تمام پیاسوں کو سہرہ فرمائے جامعے اہلِ بایت سے ہم گنہگاروں کی پیاس کو بجائے آئیے سرکار کے استفاد نعرے تکبیر و رسالت سے کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری کس پہ جو تحمد لگائے وقت کا شیطان ہے اور کفر کا دھپا ترے دامن پہ آ سکتا نہیں تیرے گھر میں ایک درجان بولتا قرآن ہے ماشاءاللہ 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 اللہم ربنا فتقبل من الفاتحہ إلى حبیبکا المصطفی صلی اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین والصحبہ الاکرمین اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الهمید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا الْآقِرَةُ قَيْرُلَّةَ مِنَ الْأُولَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وَضَلَّغَنَا رَسُولُهُ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْشَّاكِرِينَ وَالْهَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ لِقَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا هَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَاء وَالْمُصْتَفَى وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَاء میرے لئے یہ پنجتن ہین دعفئی رنجوبلا شاہِ حُدَى شِعْرِ قُدَى حَسْنُ حُسَنُ فَاطِمَاء شاہِ حُدَى شِعْرِ قُدَى حَسْنُ حُسَنُ فَاطِمَاء یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اِنَّنِی فِي بَحْرِ حَمِّن مُغْرَقٌ خُزْ يَدِي سَقِلْ لَنَا أَشْكَالَنَا نظر آتے ہیں اپنے پیر میں نظر آتے ہیں اپنے پیر میں جلو محمد کے نظر آتے ہیں اپنے پیر میں جلو محمد کے اور مٹا دے اپنی ہستی تب جمع نقش محمد کے مٹا دے مٹا دے اپنی ہستی تب جمع نقش محمد کے اور اگر تم راستے پی کرنا چاہو دین و دنیا کے چلو دامن پکڑ کر پیر کا رست محمد کے سبحان اللہ سبحان اللہ چلو دامن پکڑ کر پیر کا رست محمد کے اور خدا کے سب ہے بندے پر خدا ملتا نہیں سب کو خدا ان کو ملا ہے جو بنے بندے محمد کے اور دیکھیں کہ دکانیں کھول کر اشاق بیٹھیں گے خیامت میں دکانیں کھول کر اشاق بیٹھیں گے خدا وہ بیچیں گے خریدے گا خدا سادہ محمد کے نارے تکیر نارے رسالت وہ بیچیں گے خریدے گا خدا سادہ محمد کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم شہ نشین کے تشریف فرماؤں شہزاد حضور غوث العظم کے نہایت ہی محب عاشق اور تقریبا چار دہائیوں سے واپستہ خلیفہ مجاز صوفی وآصفہ حضرت مولانا محمد عبد المجیب قادری سبحان اللہ القازمی ادام اللہ فیوزہم مریدین سلسلہ قلفائے سلسلہ شہ نشین پہ تشریف فرماؤں معزز و بکرم سعدات کرام سجادگان علماء ربانی میرے شہزاد حسن پیر سلمہ ادام اللہ فیوزہ طول اللہ الامرہ غلامان رسول و بستگان دامان غوث و قاجہ السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہو کا بڑا فضل ہے اور بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاعت علیہ السلام کے عاشقوں کو کسی بھی زمانے میں مایوس نہیں کیا اب ذرا سوچیں یہاں وہ مریدین بھی ہیں جو سرکار جن سے میں کیا کہوں کہ کس سے محبت کرتے تھے ہمارے پیر کا یہ معاملہ ہے کہ ہر مرید یہ سمجھتا ہے کہ پیر و مشد مجھے زیادہ چاہتے تھے اس لیے کہ سرکار غوث اعظم کے تمام مریدوں کا کہنا یہ ہے کہ غوث پاعت تمام مریدوں کو برابر چاہتے تھے وہ اس لیے کہ کبھی کوئی صحابی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور نے میری طرف تشوی التفات نہیں فرمائی ہے جب محبت کی تو حضور نے اپنوں سے تو اتنی محبت کی میرے نبی نے جس کی کوئی مثال نہیں اور جو زندگی بر تلوار لے کر پھڑتے رہے جنگوں پہ جنگے کی لیکن آئے فتح مکہ کے بعد خدمہ میں پل گئے تو حضور نے کہا جا تجھے بھی معاف کیا تو ہم وہ اہل محبت ہیں کہ چھوڑی پر چھوڑی تم نے چلائی خون پہ خون تم نے بہایا زہر پہ زہر تم نے پلایا اور ہم ہے وہ تمہارا شیوہ ہے یہ ہمارا شیوہ ہے وہ تمہارا طریقہ ہے یہ ہمارا منصب ہے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو پھر رسول اللہ بھی معاف نہیں کرے گے اس لیے سعداد دل بڑا رکھتے ہیں رکھتے ہیں کہ نہیں بتائیے تو میں کہہ آتا کہ ہر عاشق رسول کی ایک تمنا ہوتی ہے ابھی محرم میں آیا تھا اللہ جزائے خیر دے ہمارے عبدالعلم سعداد گر کو عبدالعظیم سعداد گر کو اور یہ جو کمیٹی کے نوجوان ہیں یہ جو جیالے ہیں تحریک سگان اہل بیت نام ہی اتنا پاورفل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ناسبی اور خاریجیوں کی راتوں کی نیندے اڑانے کے لیے تحریک کا نام کافے ہے اور یہ تحریک کوئی نہیں نہیں ہے نام صوفی عبدالمجیب قادری صاحب قبلہ نے دیا ہے لیکن تحریک سگان اہل چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے پھر اس پر انجمن غلامان قادمی یہ نوجوان قابل مبارک بات ہیں تاج الدین قادری القادمی مجاہد قادری القادمی شہباز قریش عمران قادری القادمی اور ان کے جتنے رفقہ ہیں جو اپنے پیر کے محبت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں اور عشق اور محبت کی بھٹی میں تپ تپ کر کندن بن گئے مبارک بات ہے ان کے لئے میں ان کی محبتوں کو صدح سلام پیش کرتا ہوں اور آج جب ہم آئے حیدر آباد سے تو اللہ جزائے قیر دے ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی تن من دن کی بازی لگا کر ایسا استقبال کیا کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یا رسول اللہ اتنی دشمنیوں کے بعد آپ کی آل کے اتنے فتووں کے بعد اتنی سازشوں کے بعد اتنی تحریکوں اتنی انجمنوں کے بعد اتنی کتابوں اتنی تخریروں کے بعد اتنے بے بڑیا دلائل اور الزانات کے بعد آج بھی آپ کی آل پر مرنے والے زندہ ہے نار عدری نار عدری اور سلامت رہے آمین اس جذبے کو برقرار رکھو یہی وہ جذبہ ہے جو تمہیں میرے آقا کے خدموں میں جگہ عطا کرے گا کل دنیا میں کوئی عمل کام آئے نہ آئے اور دیکھو آج کا جو جلسہ ہے میں منتظمین کو مبارک واد دوں مبارک جشن عید ملاد النبی و عظمت اہل بیت اتھار اب عومی طور پر لوگوں کو یہ تصور رہتا ہے کہ بھئی ایک ٹاپک بس ہے نہ دو دو کئی کو ہم نے کہا وہ اس لیے پیارے کہ جسم محفل میں علی کا ذکر نہ ہو وہ محفل لاک تم سجالو کیا بھا کیا بھا لائٹو نہ دالو روشنی نہ دالو ڈیکریشن کرلو پھول لالو سب لالو رہنق نہیں لاسکوگے سکون نہیں لاسکوگے سکینہ اور اتمنان نہیں لاسکوگے رحمتوں کا نظور اور برکتوں کا نظور نہیں لاسکوگے ایک ہے تمہارا سجانا ایک ہے تمہارا سجانا آج رات تک کے لیے مغرب کے بعد لائٹیں گھوڑی گئی دو بجے بن کتنی میند کرے نوجوان یہ ہمارا سجانا ہے لیکن خدا کا سجانا جب حضور کی آمد ہوئی جو چاند سورت کی خندیریں لگا دی ستاروں کی جھرمٹے سجادی کائنات کی پتے پتے کو سجادیا شجر دیئے دریا دیئے سہرہ دیئے انجم دی کہکشا دی اور ایسے جلایا ایسے روشن کیا دنیا کی ساری طاقت مل کر اس روشنی کو قاتم نہیں کر سکتی کیونکہ سجایا کس نے خدا نے اور ایک بات یاد رکھو خدا کا سجانا اور نبی کا سجانا الگ ہے بھئی میں باہر والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ لوگ کیا کیا نمبر دیتے میں اندر والوں کی بات کر رہا کیونکہ لقصان اندر والوں نے زیادہ پہنچا یا ہے دیکھ یہ دشمن باہر رہے تو سافدھان رہے سکتے باہر باہر کیا ہے گھر کے باہر گھر کے اندر آجائے تو کیا کیا جائے اور آپ مجمور ہیں کہا توفیق خادری صاحب مولانا اللہ صحیح تافیت عطا فرمائے عمر دراز کر تب ٹھیک نہیں ہے اللہ شفائق اللہ عطا فرمائے توفیق خادری صاحب صحیح تافیت عطا فرمائے تو ایک دشمن باہر کا ایک دشمن اندر والے کیا کریں آپ سو رہے تو ساتھ سو رہا کھا رہے تو ساتھ بیٹھا رہا اور پتہ نہیں کہ پانی دے رہا کہ امام حسن کو جیسے زہر دیا گیا بیسے زہر دے رہا پتہ نہیں روٹی میں کیا ملا کر رہا ہے اور ہم تو مروت والے ہیں کیا کر یں سننی مسلمان بہت مروت والے ہوتے ہمارے تبلیغی بایات سو سال سے ہمارے کو بیدتی بول رہے ہیں پہلے مشریف کافر بولتے تھے اب چھوڑ دیئے ماشاء اللہ 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 آ رہے رستے پہ ان کے پاتھ بھی تارے جمیل کے ویسے پیدا ہو رہے اللہ جس سے چاہے کام لے رہے بھئی آپ کے بات کی جاگ اسلام آپ جس کو انٹری دی ہو لے آئیں گا جس کو روک دی روک دے آرے بھئی بیت پرست کافر مشریف مصطفیٰ کے خون کے پیاسے صحابہ ہو تک ہے تو کیا ادھر کی جماعت والے سنی نہیں ہو سکتے وہ اہلی بہت نہیں ہو سکتے زیادہ دلائن لے دیتے ہوں آپ کے پورے کتاب مولے کو ان کی گلدست اہلی بہت اچھی لکھے پڑھنا پڑھتا کیا کہ نہیں یہ ہمارا کام ہے نا دیکھنا پڑھنا پڑھتا کہ پڑھو میں اس لیے نہیں بولو دیکھو جماعت والوں کی تائید کر نہیں بابا ہم کیا بولتے جو کام اچھا کرا اس کی تعریف کرتے جو کام اچھا کرا اس کی تعریف کرتے تو یہ اللہ اس کے رسول کا اختیار ہے کہ جب چاہے جسے چاہے بلا لے اور جب چاہے بلا کر بھی نکال دے یہ تاریخ شاید ہے اسلام کی حضور پاک علیہ السلام پر کتنوں نے کلمہ پڑا اور ایسے بھی مسلمان آئے مسجد بھی بنا لی اپنی خود کی اب یہ الگ الگ مسجد آئے دیکھو علمہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے سبتہ نبی دین بھی قرآن بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی اسلام بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک وہ درد تھا نا ان کے سینے امت کے لیے نہیں تھا کوئی بول سکتا زندگی پر طلب 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 کے چلے گئے اللہ بھا اقبال یہاں پہ رہتے تو کتی بڑی درگہ رہتی تھی کیوں بچارے ادھر چلے گئے خیر ادھر کی مٹی سے بنے تھی ادھر چلے گئے لیکن مجبور ہے آج بھی سارے جہاں سے اچھا لگانے اس پردہ بڑے بڑے ڈیلیگیٹس آتے مگر لگاتے بولتے ادھر والے کچھ بھی نہیں مولا ادھر والے اس تھے نہیں چلے گئے نہیں نہیں صاحب اچھی چیز بولے accepted کوئی ایسا گیت لائی نہیں ایک ہے ناشنل انتھم جنہ گنا بنا اور دوسرا ہے ناشنل سانگ کیا ہے خومی ترانہ خومی گیت سے کہتے خومی گیت جو ہے ناشنل سانگ سارے جہاں سہت کب سے سن رہے سن رہے نہیں سن رہی آج اندوستان چاند پہ پہنچ گیا چندریا تھری میں نے کہا زمین کے مسئلے تو تم نے حل نہیں کیے بابو چاند پہ کیا کر رہے ہو کیا وہاں پر بھی چاہے رہنے اراد آئے زمین کے مسئلے تو ہائی بولیے ابھی نہیں وہ پہل گئے وہاں پر میں نے کہا ان کو وحی پر رہنے دو وہ را کے سب سے پہلے گیا تھے انہوں بھی بولے تھے اندرہ گاندی پوچھے کیسا دکھ رہا ہندوستان ہمارا تو سارے جہاں سے اچھا تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ادھر والے کہ تو میں کہہ رہا ہوں ادھر والے اب ادھر والے نہیں رہے ادھر والے ہو رہے ہیں ہے آیا یو رشے تاتار کے افثانے سے اقبال نے کہا ہے آیا یو رشے تاتار کے افثانے سے پازبہ مل گئے کعبے کو سنم کانے سے ارے بھئی کعبے کو سنم کانے سے پازبہ مل سکتے تو جماعت والے ہمارے پاس آکے علی علی السلام بولے تو کیا تاتار جب کی بات ہے میں کسی کی تعید اور ملاق بخالفت کرنے قطعی طور پر نہیں بیٹھا ہوں حقائق آپ کے سامنے رکھنے بیٹھا ہوں کہ میرے نبی اگر چاہے تو صحیح و رومی کو روم سے بلال سلمان فارسی کو فارس سے بلا لے بلایا کہ نہیں میرے آخا نے نہیں بلایا تو نیکس ڈور میبر ابو لہے بین ابو جہل نہیں بلایا حضور چاہتے تو کیا حضور کے لئے مشکل تھا میں ان سے نہیں آپ سے پھر ہوں اندر والوں سے آج میری بات اندر والوں سے ہو ان سے پھر رہ کیا حضور اس سے بڑے بڑے دشمن آئے کیا نہیں آسکتے تھے ہم لہب تو زندگی بر دشمن کرتا رہا لیکن ایک ادا اللہ کو پسل آگئی اس کی کیا کہ انگلی کے اشارے سے سہوگا لونڈی آکی بولی کہ تمہارے بھائی 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 بچہ ہوا بیٹا اس کو کیا معلوم نہیں معلوم تھا اس کو پتا نہیں تھا اس نے کہا جاؤ آزاد تم آزاد غلام آزاد کرنا بڑی بات تھی آزاد مر گئے زندگی پر دشمن ہی کرا تبت ید ابی پوری صورت نازل ہی اس کی مقالفت میں کوجہ ہوئے آپ کی پوری صورت نازل ہی اس کی مقالفت میں لیکن جب مر گیا تو خواب دیکھنے والے آج کل بھو چل رہے خواب ہم یہ دیکھیں ہم دیکھیں آپ ہمارے مرید ہو گئے میں بھولا مہی تو نہیں دیکھا لا بھائی مرید میرے گونا آپ کو دھوڑی ہونا آج چل یہ بہت تناشے چل رہے میں خواب میں دیکھا بھائی میرے مرید ہو گئے اس نے نہیں دیکھا خواب دیکھنے والے بھی رسول اللہ کے چچا ہیں حضرت عباس خواب میں دیکھے بھائی تھا نا رشتے کا خواب دیکھے کیا ناجر آئے فل اور ہوں تو ایک فل چین قرار نہیں قطرنا قذاب میں مقتلع ہوں بول دیا یہ تو اگر خواب ہوں تو سچے ہوں اللہ دکھا دیتا ہے اندر کا حال بھی ابو لہب تحال کس نے دیکھا رسول اللہ کے چچا حضرت عباس نے یہ حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں کیا حال ہے تو سخت ترین عذاب میں ہو لیکن ہر دو شمع کو منڈے کے دن یہ انگلی میں سے پتا نہیں تھندک آتی اس کو چھوس لیتا ہوں بہت سکون ملتا تو جس انگلی سے ابو لہب نے اشارہ کیا کیا اشارہ کیا اللہ کو یاد پسند آئی تو زندگی بھر میرے حبیب کا مقالف رہا دشمنی قرآن خطل کے منصوبے بنایا لیکن تو نے میرے حبیب کی میلاد پر خوشی بنائی رسالت پر اعلان پر خوشی نہیں نبیت کے اعلان پر خوشی نہیں پیرات کو جا کر آئے خوشی نہیں اسلام پیش کیا خوشی نہیں لیکن اے بدوقت تُو نے صرف میلاد پر خوشی تھا یہ ہے میلاد کی برکت کیا ہے یہ ہے میلاد کی برکت اب ذرا سوچو دشمنوں کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کر رہا تو نبی کے غلاموں کے ساتھ کیسے معاملے ہوگئے اور آج کی جو مندل سجی ہے سجی ہے بڑی محنت کی نوجوان نے ان سے پوچھے کتنی مشقتیں لگتی یا رسول اللہ محفل کو کیسے سجانا لائٹا ہونا کارپٹ ہونا یہ عارضی چیزیں ہونا یہ خب خب ہونا یہ سٹیج ہونا نہیں خزین نے کیا کہا پتائے آپ کو ہماری محفلوں میں جو علی علی ہوتا نا اس لیے بڑھ رہا ہوں خزین نے کیا فرمایا زین مجال سکم بذکر علی ابن ابی طالب تم اپنی محفلوں کو میرے علی کے ذکر سے سجاؤ سجار رہے ہیں ہم بغیر مولا کے کوئی ذکر کری نہیں سکتے ہم غوث پاک کا نام لیں گے مولا کا ذکر کریں گے غریم جواز کا نام لیں گے مولا کا ذکر کریں گے امام حسین کا نام لیں گے مولا کا ذکر کریں گے امام حسین کا نام لیں گے مولا کا ذکر کریں گے مولا کا ذکر کریں گے ہر مجلس کو سجائیں گے کیونکہ یہ مصطفیٰ جالے رحمت کیا دیا ہوا نسکہ ہے سید مجالس بذکر علی ابن ابی طالب ذکر ہو ذکری اس کا ذکر میرا ذکر ہے کیا کہا آخا نے ذکر ہو ذکری ذکر ہو ذکری اس کا ذکر میرا ذکر و ذکری ذکر اللہ اور حضور فرماتے میرا ذکر اللہ کا ذکر تو ذرا سوچ ایک ذکر نے کتنی ذکر سما کر آ گئے اللہ آپ کے جذب ایمانی کو سلامت رکھے آپ لوگوں نے ایک زبردست ولولا انگیز خطاب سماعت کیا اور میں تو اس میدان میں دیر سے آیا سرکار پورے مشہد فرماتے تھے بیٹا یہ مسند ہے اور ہماری گدی ڈھول کی ہارمونیم کی نہیں سے آیا لیکن شہزادے کو سرکار پورے مشہد نے خود تیار فرمایا اب تصور رہتا ہے کہ چودہ سو پچاس سال گزر گئے ہیں آگ جب سے کھولی ہے تو یا تو علی سنا یا نبی سنا یا حسن سنا یا حسین سنا بچوں کو قصے کس کے سنا تے آج جن کے نام رکھے جا رہے ہیں ان کے سنا تے یا اہل بیٹ کے سنا تے بولو بولو بچوں کے لیے کہانی کہا سلا ہوگے اگر اسلامی سٹوریز چاہیے بڑے بڑے سکول رہی اسلامی ایڈیوکیشن پرس مرڈن ایڈیوکیشن میں بھلا بھائی دھوکہ دے رہی نہ ایڈر کے رکھ رہی نہ ایڈر کے رکھ رہی یہ ایک سازش کا نتیجہ ہے مدرسے کو مدرستہ رہنے دو سکول کو سکول رہنے دو اگر چلا تو پوری ایمانکاری سے چلا پوری ایمان اس کے چکر میں مجھ ہمارا بچہ جارہ حافظ بن جاتا حالی بن جاتا ڈاکٹر بھی جاتی ہے ملیشن پر کے ڈاکٹر بننے کے لیے اس کے بعد پریکٹیس کرنے کے لیے ان سے پوچھ یہ لیکن اب اگر بچوں کے قصے سنانے ہیں یزید کا بچپن سناتے ہیں مستر یزید وز لائک دس وز لائک دائٹ ان کا بچپن ایسا گزرا ان کا بچپن ایسا گزرا یزید کی تائید کرنے والے اپنی اولاد کو یزید کے طرح قصے سنا کر دیکھو گھر میں بیوی بیون اور چپل سے اتری خدمت کرے گی دوسرے دن محلے میں نکل کا صورت نہیں بتا سکوگے مجہور ہے دنیا بچپن سنانا ہو تو یا تو میرے نبی کا سنانا پڑے گا دس سال کی عمر میں اسلام کو خمول کیا اعلان کیا علی تو پہلے سے مسلمان ہیں یہ اندر والے بھائی یہ پہلے سے مسلمان ہیں علی نے ایکسیپٹ یہ کہتے کہ علی بات بے کرے بات بے کرے میں نے کہا بھائی آپ کو مبارک ہو اگر آپ یہ کہتے علی بات اب اس جھگڑے میں ہم نہیں پڑھتے اس جھگڑے میں ہم کو پڑھنا بھی نہیں ہے لیکن بچمن دیکھو مولا کا دس سال کی عمر ہے لیکن کفاران خوریش مشرقی نے مکہ کی حمد نہیں کہ علی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھے اممہ جان فاطمہ بنت اسد نے نام رکھا حیدر حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا وہ سرکس کا شیر نہیں رہتا ایک بار ہرور کرتا ہنٹر مارتے بھا جاتا لیکن حیدر ایسا شیر ہوتا ہے جو پلٹ پلٹ کر وار کرتا اور اس وقت تک کرتا جب تک دشمن کا کام تمام نہیں کر دیتا تو بچپن علی کا مشرقی مکہ کو بھی معلوم جھولے میں ازدہ آ گیا امی جان کہتی ہی اتنا پٹک پٹک کر اس چار مہینے کے بچے نے اس کے ٹکڑے کی میں دنگ رہ گئی میں نے کہ اللہ کی عزت کی قسم رب کعبہ کی قسم یہ بچہ تو حیدر ہے تو بچپن سناؤ تو علی کا سناؤ یا تو نبی کا سناؤ یہ پاک باز بچپن میرے آخہ سوتے تم بھی سوتے ہو نا میں بھی سوتا ہوں میرے آخہ جب سوتے اور جب سو کر اٹھتے تو کس شان سے سو کر اٹھتے میں یعیت پڑھی نا قرآن کی اس پر اہل علم کی خاص توجہ میں بہتر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے اب اس پر توجہ اب پچھلی تھی وہ تو میراج تھی ایک گھڑی بتا رہا ایک گھڑی کسی گھڑی آئے خدا جانے میرے نبی کا مقام مرتبہ خدا جانے خدا کے علاوہ زندگی بھر ساتھ رہنے والے یار غاز ستی کے ات پر سے میرے مصطفیٰ نے کہا کہ ابو بکر میرے یار میری حقیقت کو میرے رب کے سیوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے کسی نے جانا ہی نہیں ہے اب میرے نبی کا بچپن کیسا ہے کس سے پوچھتے ہیں یا تو امی جان سے پوچھنا توجہ میرے پیر کے فیضان سے ارز کر رہا ہوں یا تو امی جان سے پوچھنا یا بابا جان سے پوچھنا بابا جان تو چلے گئے اور امی جان تو وہ جن کے سامنے جبرائیل و میکائل بھی ہیا کرے اور جن کی دہلیت پر آنے کا بجبن پوچھنا ہو تو ایک عزت ہے وہ حضرت عبد المطلب اب ان سے پوچھو اور ان کے بعد آگے کا پوچھنا ہو تو کہا جائے بتا سیدنا ابو طالب تبو جلا پڑے گا ایزان ابو طالب اس کو محاب اس کو محاب ایزان ابو طالب کیا فرماتے ہیں میں دیکھتا سب بچوں کو دیکھتا روایت نکال دیتے جب اہل بیگ کا نام آتا نکال دیتے اللہ بہا ڈاکٹر طائل خدری صاحب کی اللہ حمر دراز کرے بیس ہزار روایت آل رہے مسند علی ابن طالب کے نام سے آئی روڑ لو مولانا اوہ حضرت آنس بن مالک سے مولا کی روایت چھپا دیئے میں بولا کیوں کیا دشمنی ہے بھائی نہیں ہے دشمنی کئے کیا مگارے مولا تمہارا اگر آپ کسی خارجی کو پکڑ کے پوچھو بھائی ایک بات پوچھ سیمپل کوئیسٹن ہے سیدھا سٹریٹ آنسر دو مولا کے بھائی ہیں اور کون ہے رسول اللہ کے داماد ہیں اور کون ہے رسول اللہ کے باطنی جانشین ہیں اور کون ہے باب العلم ہے اور کون ہے مولا کل ہے حسلین کے بابا ہے اتنی فضیلت کیا کافی نہیں ہے اور کیا ہے مہین الدین اجمیری کے پیرے معروف درگی کے پیرے میں بولا بھائی یہ تی فضیلت ہے پھر آپ کو دشمنی کیوں تو بولا سوری آئی ڈون نو میں بولا پتا ہمارے حضرت سکھائے تو ہم بھی دشمنی کر رہے میں نے کہا اس ان عوام کا کوئی نقصان نہیں ہے نقصان تو ان مولویوں نے امت مسلمہ کا کر دیا ہے آج سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ پہلے تو ٹی وی تھا چینل اگل اگل اون پہ نہیں آتا تھا سوشل میڈیا ہے ہر ادنی ایڈیٹر ہے ہر گھر میں اس چینل ہے جس کو دیکھو ایڈیٹر بنی بی بی سی پچھے ہو گیا آگے بڑھ گئے آج نا سی این چینل اپنا ٹی وی چینل 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 پڑی آیڈ کی پٹی بھی لگا در رہی کامائی کا ذریعہ ہو گیا میں بھلا بھائی جنرلیزم پی پڑی جنرلیزم چینل رہی چینل رہا چینل رہے تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ جو چل آیا گیا ہے سوشل میڈیا پر آپ دا کر دیکھو یہ مولانا وہ مولانا سے لڑ لئی انہوں ان کو کافر بول رہی اب پہلے مولوی چلتا رہا اب پیر پیر چل رہا یہ پیر صاحب غلط میں آپ کو ذمہ داری سے دے رہا یہ صاحب غلط بس للائی ہے جھگڑا ہے نفرت ہے تفریق ہے دوریا ہے محبت گئی کہا دوستو کہا گئی بھئی جینے کے لئے نفرت چاہیے کہ محبت چاہیے نفرت کے ساتھ کتنا جیوگے بھائی کتنا جیوگے گھتن ہوگی گھتن سانس رک جائے گی توہاری لیکن محبت کا معاملہ یہ کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو عاشق کو کبھی ختم ہونے نہیں دیتی مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اچھا شیر بولے عشق اور محبت کے حوالے سے کیا بولے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجا دے گی وہ آگ لگائی ہے آگ یہ لگاؤ عشق کی لگاؤ سیدوں کے گھر میں آگ لگا رہی خانقہ میں آگ لگا رہی راب زیت کی آگ لگا جاتے کبھی اور کبھی بدقیدگی کی آگ لگا جاتے دل نے برا کفر کی آگ میں نے کہ اچھا ہوا تم لو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے تم تو بنو امیہ کی پیداوار ہو اگر تم پہلے ہوتے تو صفیل بھی پہلے ہو جاتی مہر بھی پہلے ہو جاتی چمل بھی پہلے ہو جاتی تم کو اللہ نے پہلے نہیں رکھا تم کو باد میں رکھا ایکس کیا گیا اوکے ایکس اپٹ ٹھیک ہے بیل جاؤ شرارت نہیں کرنا کمہ چوہ یاد کلاس میں ہر قسم کے بچے رہتے جو سب سے انٹیلیجن رہتا جینی اس کو مونیٹر بناتے کلاس بچے بچے سکو مونیٹر بنا دو سیکنڈ مونیٹر ہوس سکیپٹن ملا دو اب بھاک بہت شریر رہ دے مگر فیز دیئے امہ بابا سال برگی دیئے وہاں سکول میں رہا تو مانٹی ملا سکرن تو بھی ملتا گھر میں رہا تو جینا حرام کر پہ رکھا فیز دیئے تو ٹیچر نکال بھی نہیں سکھتے سکول سے پرنسپل تو کیا کرتے ٹیچر کیا برتے شریر ہے بدماش ہے رہی گا تم پوری کلاس پو خراب پہ میں مثال دے لوں تم لوگا شہزاد غوث آزم کے غلام ہیں لیکن آج کیا معاملہ ہے پتا ہے آپ کو اچھو کا ذکر بھول کر تم نے لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے ذکر کو اپنا شعار بنا لیا ہے ارے دیوانوں تم نے محبت رسول کو فراموش کر دیا ہے مجھے بتاؤ کیا ایک وفادار غلام میرے نبی کی محبت کے بغیر ایک لمحہ جی سکتا ہے اگر تم سے کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ آج تمہارے دل سے ہم رسول اللہ جیسے مولانا سید عبداللہ قادری القازمی نے واقعہ سنایا امام حسن علی کی محبت دے گا علی نہیں دوں گا دنیا دوں گا دولت دوں گا سب دوں گا دے گا چھوڑے گا نہیں چھوڑوں گا بشارت دے دی تو صحابہ سے پوچھو تم بات صحابہ کی کرتے تو ہم سے پوچھو ہم ان کو مانتے ہیں جنہوں نے اپنا سب مصطفیٰ کے حسن جمال پر نبی کی ادا پر لکھا دیا ہے تو انہیں ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ذکر کرنا ہو تو یار غار کا ذکر کرو ذکر کرنا ہو تو صدیق اکبر کا ذکر کرو کیا کبھی ذکر کسی محفل میں آپ میں اسی پر ڈی بیڈ ذکر کرنا ہو تو ان کا کرو جنہوں نے نبی سے بے پناہ محبت کی ہے اور اتنی محبت کی ہے اتنی محبت کی ہے کہ مثال خائم کی آج صرف ان کا تذکرہ جنہوں نے اہل بیعت کو ستایا ہے کیوں ایجنڈہ ہے آپ کا آپ ایک سوچی سمجھی ساجس کے تحت اہل بیعت کے دشمنوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں دگرے گا اہل بیعت کا کچھ بھی نہیں رہے گا تمہارا کچھ بھی نہیں یاد رکھو اگر تمہیں پروموٹ کرنا ہے نا تو رسول اللہ کی محبت کے جذبے کو پروموٹ کرو میرے نبی کی محبت امت تائی اللہ کے رسول کی محبت جیسے آپ رہی سلام سے سنا کہ میرے نبی کے لبوں پر کیا ہوتا ہمیشہ ہر دعا میں رب حبل امت اس کا مطلب کیا ہے اللہ میرے امت کو باپ کر دے اللہ میرے امت کو بخش دے کیا عبداللہ شہر بھی اس کا مانا بولیے جائے حبل ہباسے ہے دے دے حوالے کر دے اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے تو کیا اللہ نے کہا نہیں کروں گا ارے بولو ارے بولو دیکھو مثال دے رہا ہوں آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور میں آپ سے کہوں یہ آپ کی کار بڑی اچھی ہے پلیز گیو اٹ میرے حوالے کر دیجئے اگر آپ کو بڑی عزیز ہے تو سوچیں گے اس کے بعد مانگنے والا بار بار مانگ رہا ہے اور ہے آپ کا بڑا محبوب بہت زیادہ محبوب تو دے دیں گے اب جب دے دیا تو مجھے دے اب میری برسی میں جو چاہے ان کے ساتھ درو نارو تبیر نارو رسالت پتی پتی بھول بھول ربی حبل امت حبل دے 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 مولا اور ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو اللہ رد نہیں کرتا یہ قائدہ ہے انبیاء کرام کی زندگیوں کا اور ہر نبی نے یہ دعا مانگ لی آدم میں سب سے پہلے مانگ ربنا ظلم نا انفس نا ویلن تغفر لنا وطرحم نا لکون نا من القاسد گران ٹی نو علی السلام نے دعا مانگ لی خون بہت ستار رہے مولا رہات دن بلاتا ہوں آتی نہیں ہے دو چو چاہے فیصلہ کر لے اوکی نو تو فان ختم دشمن تیرے دعا مانگ لی زکریہ نے دعا مانگ لی ابراہیم نے دعا مانگ لی میرے مصطفیٰ کے حق میں مانگ لی اسماعیل نے دعا رب لا تقبل من نا انہ تصمیل نہیں مانگ لی توجہ ہے سلیمان نے دعا مانگ لی موسیٰ کو جب ستایا فرعون کر لی لیکن میرے مصطفیٰ سے جب کہا گیا محبوب مانگ مانگ محبوب مانگ ارے وہ آقا کیا مانگے جس سے بل مانگے سب دیا جا رہا ہے ارے کیا نہیں دیا پروردگار نے کیا میرے نبی نے مانگا کہ مولا مجھے انبیاء کا سردار بنا دے کیا ہی لکھا ہے نہیں نا اللہ نے کہا محبوب تجھے اور اپنا ایسا عشق دوں گا کہ سارے عاشق ایک طرف تیرا عشق ایک طرف اور اپنی معرفت ایسی دوں گا کہ جتنا تُو جانے گا تیرے سوا اتنا کوئی جانے گا ہی نہیں اور ایسا منواؤں گا محبوب تجھ سے کہ جتنا تُو مانے گا کوئی مانے گا ہی نہیں اور تجھ سے میری ایسی حمد کراؤں گا کہ تیرا نام ہمد رکھ دوں گا تیرا نام محمود رکھ دوں گا مصطفیٰ تجھے ایسا ذکر کرنے والا بناو گا ذاکر کہ تُس سے زیادہ تو میری یاد کوئی کرے گا ہی نہیں حضور نے مانگا موسیٰ نے مانگا ربی یردی انظر لائک اے اللہ تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کیا کہا لن ترانی نہیں موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا جا اور حضور نے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں بولو کلی پڑھے دعا بھئی موسیٰ نے کی نا اور حضور تو انبیاء کرام سے اتنی محبت فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دعو بلہ السلام نوح علیہ السلام جکریہ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام تمام انبیاء کے اسکار و ذکر محاصن بیان کرتے رہتے لیکن انہوں نے جو دعا ہے کہ حضور نے وہ دعا بولو نہیں کہ حضور کو پتا ہے مجھے مان رہے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں جل میں قیال کرلوں تو میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ قبلے کی سم بدل دیتا ہے ہے کہ نہیں حضور ایسے بارہ بار آسمان کو دیکھ رہی مجھو اقصہ کی طرح اللہ اکبر وہ کی نماز پڑھے پیچھے صحابہ بھی ٹھہر گئے حضور بارہ بار دیکھ رہے اللہ کو یادہ اتنی پسند آئی دیکھو ایک طرف ہوتا ہے بولنا اور قبول کرنا اللہ کے ہاتھ یہاں تو میرے حبیب نے لبوں کو جنبش بھی نہیں دی اللہ کہتا ہے حبیب تو بارہ بار دیکھ رہے ہی ہی خوربان جاؤ ایسا عشق ہو تو بتاؤ نہ خدا نے کسی نبی سے ایسا عشق کیا نہ کسی نبی نے اپنے رب سے ایسا عشق کیا ایسے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے خوربان جاؤ ایراداؤں پر ایک ادا پر خوربان ہو جاؤ کن کن باتوں کا تذکرہ کیا جائے میری نبی کی زندگی کا خد نرا تقلب وجہك فی السماع محبوب میں دیکھ رہا تو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے خد نرا تقلب وجہك فی السماع فلانولینک قبلتا ترواہا بہبوب تجھے اس قبلے کی طرف پیر دیں یہ جس میں تیری مرضی ہے مرضی پہ غور کرو مرضی ہے مرضی پہ غور کرو دعا ہے نہیں معروضہ ہے نہیں استباع ہے نہیں اپلیکیشن ہے نہیں ریکوشت ہے نہیں محبوب جو دھوچا ہے درانا وہی کرے گا تو بولے گا بھی نہیں نا صرف نگاہوں سے دیکھے گا محبوب قبلہ بدل دیا کوئی معمولی کام ہے قبلہ یہودیوں کو سب سے بڑی قفت خیبر سے پہلے جو ہو ایک قیبر کی جو حیدر کرے اور ایک حیدر کے جو سرور کرے اندر قبلہ گئے گا بہت تانہ دیتے تھے ہمارے قبلے کی طرف اچھ پڑنا پڑتا جیسا ان لوگاں بلتے ہیں ہمارے حضرت کا اس نام لینا پڑتا ارے بابا ہی ہمارا ایسانے نام لے رہے ہیں سو کیا اپلیکیشن ہے کھمپل سری ہے تم پہ کھمپل سری ہے نماز میں ہمارے پہ درود پھڑنا تم پہ فرض ہے فرض امام چافی کے بعد تو نماز ہی نہیں ہوتی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ آل رسول کا ذکر نہیں کرے اب آپ کے حضرت سے بہت محبت رکھو بھائی ہم بھی رکھتے ہیں غوثپا کے غلام ہیں ہم اس ہر شخص سے محبت کرتے ہیں جس نے رسول اللہ کے دین اور عقیدہ پر پہرہ لگایا تعظیم کرتے ہیں ایسی جگہ سرکار پورا ملچ و بریلی کو ہمارے کے بولتے ہیں مولانا حضرت صلی اللہ خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے دشمن ہیں حیدر آباد میں کیا مدرسہ نہیں تھا بولو آج دیکھو یہ نادیل ہے نادیل نادیل کی گروہ پورا ہندوستان سنتا ہاں یہ مضموت قلعہ شہدادِ غوثِ آزم کا اور سال میں جو ایک میسیج دینا رہتا یہیں سے دیتا ہوں بے سکھ سمجھے آپ یہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہے یہ ہمارا کیا ہے بولو سیکنڈ ہوم ہے اب آپ بتائیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو مولانا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے سے عداوت ہے دشمنہ کیوں بھائی ایک شخص ہمارے باپ دادا سے محبت کرے اور بے پناہ محبت کرے عقیدت کرے تو بے پناہ عقیدت کرے اور سیدوں کا اعترام ایسا کرے کہ جوتیاں سر پر اٹھا کے پھرے سیدوں کا اعترام ایسا کرے کہ پالکی پر سر پر اٹھائے پھرے سیدوں کا اعترام ایسا کرے کہ فتاوہ رزویہ میں لکھے کہ سید کی تازم ہر حال میں کرنی ہوگی فتاوہ رزویہ میں وہ مولانا لکھے جسے دون دنیا مجددے دینہ ملت کرتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ سید کی تازم کرو 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 ہر حال میں کرو اس وقت تک کرو جب تک کفر ثابت نہ ہو جائے ارے تم نے مولانا کو چھوڑ دیا ہمیں نہیں چھوڑائے تم نے چھوڑ دیئے ان کی تعلیمات کو ہمیں یاد ہے ان کی محبتیں ہمیں یاد ہے ان کی اخیدتیں ہمیں یاد ہے سعدات کرام کے متعلق ان کے لکے ہوئے فتحے ان کے چادات ان کے اشعار آج بھی موجود ہے تم مر پہ مر جاؤ گے ان کی جو سعدات سے غلامی کا صوبت انہوں نے پیش کی آئے وہ قتم اور مٹا نہیں چکل ہوگی ہے تم مٹا کر بتاؤ سعدات سے جو محبت ہے اور ہمارے کو بلتے ہیں دشمنی ہے کہی کو بھائی شہداد غصی آدم کو اگر دشمنی ہوتی تو سات سال بریلی میں نہیں گزارتے سات سال فراغت مفتی آزم ہن رحمت اللہ تعالیٰ علی کے ہاتھ سے قلعت پہنی اور بلائے حالانکہ دونوں بھائیوں کے بدستوں کے درمیان کانفلکت تھا اندر کی بات بلائے بولے میں وہاں نہیں آتا منظر الاسلام تو کہا میری خاطر تو کہا حضرت مجھے معاف کیجئے شہزادی تو کہا رسول اللہ کی آل کی خاطر غصی آزم کی اولاد کا حکم ماننا پڑے گا تو مفتی آزم رحمت اللہ تعالیٰ علی کو سعدات سے وہ اس طب کچھ ہے مفتی مجید صاحب مولانا مرجید قادری بیٹھے یہاں پر علماء بیٹھے ان کو سب کو پتہ ہوتا رہی ہے مفتی آزم رحمت اللہ تعالیٰ علی نے کہا کہ سعدات آپ نے مجھے بڑی مشکل میں دال دی آؤ تو مشکل نہؤ تو خیامت میں آپ کے نانا کو کیا صورت دکھاؤں گا آج بھی وہ ادارہ وہ وہ جو رسالہ چھپا تھا نامی اس کا آج بھی موجود ہے مفتی آزم کے ہاتھوں سے شہزادی غصی آزم کی خلط تو کیوں ہوئی کیوں گئے معلوم مزاج میں بڑی شدت تھی کس کے تحت اپنوں کے لئے تحت نہیں گستاخوں کے تحت توجہ ہوئے آپ کی بیٹھ جو بیٹا کیا کر رہا آجو اچھا جا رہے ہیں آپ لو اچھا جا کے آجو درد پاپ پڑھو پانی پڑھو جنود پہجھون کا جنود پڑھو ایسے جنود پڑھو کہ فرشتہ جائے اور آپ کے اب جائے اور جا کے رسول اللہ کی دہلیس پر ٹیرے اور ٹیر کے تمہارا نام لے کے تمہارا درد سنائے پر اللہ احمد صلی علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولا محمد صلاة اللہ و سلام علیکم یا سیدیہ حبیبی یا رسول اللہ اگر شہزاد غوثی آزم کو عداوت وطیجہ سے تم نے لگایا ہے الزام آج مجھے بہتر توجہ رکھی آج ہر الزام کا ہم دو ٹوک اندہت میں جواب دیں کیونکہ تم ان باتوں سے سنیت کو گمراہ کر کے سیدوں سے دور کرنے کے ساجش کر رہے ہو نقصان اس موڑی بھاری امت مسلمہ کا ہو رہا ہے اگر شہزاد غوثی آزم کو حضرت عبداللہ تعالیٰ سے کوئی بغض ہوتا یا اراد ہوتی تو برے لی تھوڑی جاتے پننے کے لیے نہیں جاتے ہیں عیدر آباد نے کہا جامع نظامیاں نہیں تھا شہزاد غوثی آزم کے والد وہی سے پڑے جامع نظامیاں سے کیوں گئے نزاد میں شدت تھی دیکھا کہ خان صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے شیروں والا کام کیا ہے دیکھو دو خام مسلمانوں میں بڑی جیالی مالی جاتی ہے یا تو سید یا تو پتھان بھئی فیکٹ تھی بھول رہو میں آپ کو آج بھی پتھانا کتنا پریشان کر کے رکھے افغانستان میں پوری دنیا چھوڑتی چینہ بولا ہمانک کو ان کو ملا لیے تو اس ٹھاونے والا پہنچ گا چینہ تو ایک سید سید سے زیادہ بہادر تو دنیا میں پیدا ہوئی نہیں سکتا دیکھو جب اللہ نے سرداری دی تو ہر جہت میں دی بھائی سانی کے چار پانچ دیاں دیا پچی انہوں چیزیں رکھ لیا ہنڈڈ اوٹ اوف ہنڈڈ دیا سادہ دی ایل امی دیا تو علی کو معاملن بنا دیا شہادت دی تو حسین کو سید شہدہ بنا دیا بنایا کہ نہیں اور امامت دی سیادت دی تو امام حسن مجتبہ کو سید القوم بنا دیا اور ولایت دی تو حسین آدم عبدالقادر جی یعنی کو سید العالیہ بنا دیا ہرے کہیں یہ جن کا نام امام مہدی ہے انہیں قاتم و ولایت بنا دیا انہیں مہدی بنا دیا یہ سیدوں کے پوزیشنز ہیں اور ہمیں انجوائنگ اٹھ یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دی اب شہداد غوثی آدم کو اداوت ہوتی تو کیوں جاتے نہیں تھی محبت تھی کیوں مزاج میں وہ کیا کہتے دبنگ سٹائل تھا ہی کسی مائی کے لالوں حمد تو مسجدوں نے سلام پڑھنے سے روک کے بتائیں یہ کس کی للکار تھی شہداد غوثی ناغیر سے لے کے حیدر آباد تک حیدر آباد سے لے کے ڈنگلور مہراشتہ بومبے تک پچاسو مسجدیں تھی جہاں پہ صلاة و سلام پر یہ بھائی لوگاں پابندی لگائے تھے ابھی میں نے تر دن پہلے سنایا حیدر آباد کے بہت بڑے پہلوان تھے جو سہداد غوثی آدم کی خطبت پہ ریاق کرتے تھے شرفن پہلان ان کے بیٹے پیٹرل بم کے مالک ہیں ائرپورٹ کی روڈ پہ جا کے چیک کرلو خوش چیک کرنے کی بہت عادت ہے نا فیکٹ شک کی عادت پھل گئی ہو جا کے پوچھ لو انہوں نے بلے حضرت یہ کیا بول رہے ہیں آپ کے شہداد غوثی آدم گئی تو سلام ہوتا آپ کو کیا معلوم آپ بہت چھوٹے تھے حیدر آباد کی پچیسوں مجیدوں میں ہم تولیاں بنا کے جاتے جماعت والے رہتے سلام جمعے کے بعد پڑھنے لے جاتے ہم بولتے سلام پڑھنا ہے انہوں بولتے نہیں پڑھنے دیتے ہم بولتے پڑھیں میرے انہوں بولتے نہیں پڑھنے دیتے ہم بولتے شہداد غوثی آدم خطیبت اکن کو پناہ کے لاتے انہوں بولتے نکو بھائی سلام پڑھتے چلے جاؤ سبحان اللہ ہمارے کو بولتے ہیں ارے بیٹا تم کرے نہیں کرے تمہارے سے پوچھنے والا نہیں ہے اللہ ہمارے سے پوچھنے والا ہے امت کو کس کے حوالے کر کے گئے رسول اللہ بولو دو چیزیں ایک ساتھ کر کے گئے دو چیزیں ہیں اس کے بعد کیا فرمائیں مثل اہل بیتی میری اہل بیتی کو میری 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 کتنی محبت ہے ادھر صحابہ سے بھی ایسا نہیں بہت محبت کی لیکن یہ نہیں کہا صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہا اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنو ان کی مثال کشتی کے ویسی ہے کیا ہے کشتی کے ویسے اس میں جو بیڑ گیا پار لگ گیا جو چھوڑ گیا دوب گیا اب تم تہہ کرو بیٹھے ویسے کون ہے ہوترے سے کون ہے اور ان لوگاں کیا کر رہے ہیں معلوم وہ بس میں دیکھے ہیں فٹ بورڈنگ کرتے دیکھو ہیڈاوات محبت میں بھوت ہوتا ہوں بیسٹ کی بس ہے وہاں آٹی سی کی بس ہے بڑے شہروں میں فٹ بورڈنگ کرتے سریوں پہ ڈھر کے جاتے تو ایک بدماش کیا کرتا اور فوئی نے چڑے گیا اس کو پکڑ لیتا اب انہیں یا تو اندر ہونا یا تو باہر ہونا انہیں کیا کرتا جان بچانے کے لئے اتر جاتا تو انہیں بولتا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھ کے بھلے دویں گے بیٹا ہم نہیں لے گیا تیرے کچھ آلے دیتا ہوں تو انہیں کیا کریں خود کشتی میں سے اترے آپ لوگوں کو بھی اتار دے رہے نکو تو رو بھائی یہ کشتی میں بیٹھو رسول اللہ نے حکم دیا ہے اور محبت رسول سے رسول کی اطرد سے آل سے کرو کیونکہ فرض ہے اس لیے کہ تم روزانہ پانچ وقت نمازوں میں آل نبی پہ دروت پڑھتے نہیں پڑھتے آرے بولو پھر اس کے بعد آل نبی سے بغض کیوں بھائی کیا بگاہ رہے ہیں ہم آپ کا کوئی پروپرٹی کا ڈسپیٹ ہے تو آئیے پلیس کن اگر جھگڑا کوئی زمین پہ میں خدا را قصدہ آپ کی قبضہ کر کے بیٹا دکھ آئیے ریزولف کر لیں گے کوئی جائدات کا مطلع ہے ریزولف کر لیں گے کھیت کلیان کہے تو کر لیں گے بینک اکاؤنٹ کہے تو کر لیں گے مدر سے کہے تو کر لیں مدر سے دے دیئے آپ لوگوں کو چلا لو بول کے ہم تو بیٹے وقی بھی کرتے ہوئے خان کا میں کوئی مدر سے کہا مسئلہ ہے تو کر لیں گے زکاة کا ہے تو کر لیں گے آئیے ہم تلیے نہیں کبھی ہے تو کر لیں گے نہیں یہ تو مہلا بھائی پھر دشمنی کے کے واسطے ہیں تو جیسے میں نے کہا ایک ہی جواب آتا I don't know sir بس ہے تو ہے یہ رستے پہ ڈال دیا گیا ہے امت کو کیوں ڈالا گیا ہے کیوں ڈالا گیا ہے بتائیے اس لیے کہ آپ کو رسول اللہ کی چوکڑ سے دور کر دیا جائے نہیں دوستو عشق رسول آل رسول کو چھوڑ کر مکمل نہیں ہو سکتا تمہاری نواز نہیں ہو سکتی تمہارا درود نہیں ہو سکتا کوشتے ہیں منافہین اللہ صلی اللہ محمد ببارک وسلم حضورت جلال میں آگئے حدیث 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 شریف ہیں حضور نے کیا کہا ناراض ہو گئے کہا کیسے بدبخت ہے میری آل کو درود میں شامل نہیں کرتے میں نے تو ابراہیم اور ان کی آل کو شامل کیا ہے اور یہ میری آل کو چھوڑے حضور نے کہا مجھ پر دن کٹا درود مت بھیجو صحابہ پریشان ہو کہ درود بھی کیا درود کٹا ہوتا ہے حدیث کی الفاظ بول رہا ہو تو صحابہ کے لئے یا رسول اللہ یہ دن کٹا ہوا درود کیا ہوتا ہے دیکھو جانور ہوئی اللہ کی بارگاہ میں خربانی کا خبول ہے جو صحیح سالم ہو دن کٹی رہی سنہاں پٹے رہے داتاں اندر رہے ہاں پٹی رہی تو اللہ کو بول نہیں کرتا کرتا تو حضور فرمائے اللہ کے پاس جارا کیا بارے اللہ کیا فرمائے اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی پڑھو آپ کا کیام کام کرتا تھا نبی پر داریک بیشتھنائی آپ کیا بارے اللہ تو بیچ ہماری حقات نہیں ہے تو بھی اے مالا تو اپنی شان کے اعتبار سے اپنے نبی کی شان کے اعتبار سے ہمیں کیا پیام ہو آپ کا مصطفیٰ کا مقام اور کیا مردہ جب تو بھیجی رہا ہے فرشتے بھی بھیجی رہے ہماری طرف سے بھی بھیج دے نماز پڑھو تو اللہ کو بولے مولا تو پڑھ رضا لکھو بولے تو اللہ کو بولے تو رکھ حج کرو بولے تو اللہ سے کہا کہ مولا تو رکھ لے میں جب درود آیا تو کیا باملہ ہے با خدا دیوانا با شعب با محمد ہوشیار اللہ کی بارگاہ میں دیوانگی چل جاتی جیسے موسیٰ کا قصہ ہے اے اللہ آ تجھ کو کنگی کرتا ہوں تیرے پیران دباتا ہوں تیرے کو کھانا کھلاتا ہوں موسیٰ کو آیا موسیٰ ہاں بے کیا بڑھ رہا وہاں پہ جاتے بھولے موسیٰ اپنے شہر سے جڑی ہر خبر جاننے کے لئے جڑے رہے میری آواز نیوز ٹویٹی پور لائک کے ساتھ اور میری آواز نیوز ٹویٹی پور کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں